اسلام علیکم گئیس کیسے ہم سب آئی حب کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گئے آبادن اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں آمین سب مامین تو نینہ کے گھر بیبی بوائی آیا ہے نینہ کو بہت بہت مبارک بات اور اللہ تعالیٰ اس بچے کی قسمت بہت اچھی بنائے اسے حیات کا بہت بہت بڑا بنائے اور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں آمین سب مامین اور جتنی بھی عورتیں ہیں جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ سلمہ نے مبارک بات نہیں دیا نینہ کو اور سلمہ کا ٹائٹل تھامنیل تھا کہ اب رشتے پہلے جیسے نہیں رہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ سلمہ کو یہ تھامنیل ٹائٹل لگانا پڑا اور اسی دن جس دن نینہ کا بیبی اس دنیا میں آیا جبکہ آپ کو یاد ہوگا تو نینہ کا جب مسکاریج ہوا تھا تو سلمہ بہت پریشان ہوئی تھی اور مدینے میں جا کے مہزید دنوی میں جا کے بہت روئی تھی کیونکہ نینہ کو بہت زیادہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب سے اس نے سلمہ کا ساتھ دیا ہے بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے اسے بہت ٹینشن اور بہت پریشان رہتی ہے اور جائیسی بات ہے اس کے ویوز بھی کم ہوئے پہلے سے اگر یہاں پہ وہ ستارہ کے ساتھ رہتی ابھی تو اس کے ویوز بھی بہت ہائی رہتے سسکرائبر بھی بہت زیادہ رہتے تو اس چیز کا تو اس کو نقصان ہوا ہے یہاں پہ اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی باتیں اور ترہ ترہ کے لوگ اس کے لئے بات کرتے ہیں اور اس کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے بچے کے بارے میں بہت ساری اُلٹی سی تھی باتیں ہوئی ہیں ابھی آپریشن بھی ہوا تو اس کو یہ فیک آپریشن فیک پریگننسی بہت سارے سوالات یہ کھڑا کر رہے ہیں تو جب سلما کو بھی ملاک ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ لوگ بہت ساری باتیں اس طرح سے اس کے اوپر تو مت لگا رہے تھے اور مطلب سب فیک بتا رہے تھے کہ اس کی پریگننسی فیک ہے بچہ بھی کسی اور کا ہے یہاں پہ جب کوسر کی بات آتی ہے تو کوسر کا مطلب کتنا بڑا 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 بلندر مارا گیا ہے اس کی ڈیلیوری کے ٹائم میں لیکن وہ سارا کچھ سچ تھا یہی کہنا ہے کہ سب سچ تھا اس نے جو بھی دیکھایا ہے سب سارا ٹیک تھا سب آپریشن بھی ہوا ہے اس کا مطلب بچہ بھی اس کا ہے لیکن جو آپریشن کے وقت میں جو اس نے بلندر مارا ہے جس طرح سے اس نے دیکھایا ہے آگھر بھی آئی تو اس کی طرح سے صوفے پہ بیٹھ گئی سیزیریم کا ایسے مطلب جو آپریشن رہتا ہے وہ اس طرح سے اچانک سا کے صوفے پہ نہیں بیٹھ جاتا ہے تو بہت کچھ اس نے اس طرح سے دیکھایا ہے ہزبین کو نئی ملنے دیا ہے جب بی بی لانے جاری ہے تو اس دن بھی اس نے پورا کلیر نہیں دیکھایا کہ بی بی مطلب یہ لوگ بار بار ہسپیٹل دوڑے بی بی کو لے کر اور کبھی انجیکشن کا بہانہ تو کبھی کسی چیز کا تو ان کے تو صاف ولوگ میں سمجھ میں آرہا اور ابھی جس طرح سے کاؤسر غائب تھی اچانک سے کاؤسر آگئی جب لوگوں نے کہا کہ کاؤسر کہاں ہے بہت زیادہ کوشن ہونے لگے تب کاؤسر ان کے ولوگ میں نظر آگئی تو میں نے کہا تھا کہ جب اس کو اگر کاؤسر کو بھیجنا رہے گا تو یہ بولے گی کہ کاؤسر مار کے لڑائی چگڑے کر کے نکل گئی ہے لیکن اس کو اس کو نہیں ابھی بھیجنا تھا بھی اس کو اس کا فائدہ اٹھانا تھا بھی بچے کا فیس ریویل ہونا ہے بہت ساری باتیں ہیں تو اس کے وجہ سے اس نے کاؤسر کو یہاں پہ پہ پھر سے بلایا اور مطلب بہانہ کتنا اچھا ہے دیکھئے کہ بچے کو ڈسٹراب ہو رہا تھا بچہ منظر اتنے دن سے بچہ بی بی سویا ہوا تھا تو ان کے ایسے ہی ولوگ ہوتے جھوٹے سچے جوڑ توڑ کے یہاں پہ جو سلمہ کی بات ہو رہی یہ سلمہ نے ایسا کیوں کیا مبارک بات نہیں دیا تو یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتی ہے اب اس نے کانٹروورسی کو جب ختم ہی کر دیا اپنے طرف سے سارے معاملات ختم کر دیا تو نہیں چاہتی ہے کہ اب نینا اس ساری چیز میں انوال ہو نینا کو لوگ ٹرول کرے نینا کلٹی سیدھی باتیں سنائے بہت زیادہ نینا کو سنایا گیا پورے مطلب پرگمنسی میں وہ بہت زیادہ رسٹب رہی ہے بہت زیادہ پریشان رہی ہے تو اس کے وجہ سے ہی سلمہ آپ چاری ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائے ایسا کہ اب اس کے رشتے پہلے جیسے نہیں رہے نینا کے ساتھ اس سے اس نے مبارک بات بھی آکے سوشل میڈیا پر نہیں دیا لیکن ہو سکتا ہے اس نے فون پہ بولاؤ گا میسیج کیا ہوگا ضرور کیا ہوگا ایسا تو کچھ نہیں کہ ہاں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کچھ ایسا ہوا ہے لیکن یہاں پہ اس کو مجبورن سلمہ کو یہ چیز کرنا پڑا تاکہ لوگ اس کا پیچھا چھوڑے لوگ اس کو جو الٹی سیدھی باتیں سنا رہے ہیں کیونکہ اب جائر سی باتیں ماں ہے بچہ ہے چھوٹا تو اس کو اپنے سارا دھیان بچے پہ دینا ہے لیکن لوگ جا کے اُلٹی سیدھی کامنٹ کریں گے اُلٹی سیدھی باتیں کریں گے تو وہ ڈسٹرپ ہوگی تو اس کے ویسے ہی سلمہ آپ چاری کہ وہ اب اپنی زمدگی میں اپنے بچوں کے دیکھ ریک کرے اور چین سکون سے رہے تو اس کے تھامنیل ٹائٹل لگانے کا یہی مفصد تھا اور کچھ نہیں تو میری ویڈیو یہیں تک تھی میری ویڈیو کو لائک اور شہزو کر دے چینل کو سسکرائب کر دے اللہ حافظ